سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا جگمک تاری جگمک جگمک تاری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر ہم اپنا بڑا ہی پیارا پروگرام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے جگ مگ تارے ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے جگ مگ تارے اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بڑی ہی انٹرسٹنگ کہانی سنتے ہیں بڑی ہی پیاری ایک کہانی سنتے ہیں اور یہ کہانی سچے واقعہ پر مشتمل ہوتی ہے سچا واقعہ قرآنی واقعہ اور یوں سچے واقعات پر مشتمل یہ ایک کہانی ہوتی ہے پھر دونوں ٹیمیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ٹیم اے ٹیم بی ان سے کچھ سوالات ہوتے ہیں ان کے کچھ جوابات ہوتے ہیں اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں دعا ہوتی ہے تو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے اب ہم بڑھیں گے اپنے سیگمنٹس وغیرہ کی طرف لیکن اس سے پہلے ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت سنیں گے جی پیارے بچوں اور کیڑز مندی چینل کے ناظرین آج کی جو فضیلت ہے وہ بھی بڑی ہی پیاری فضیلت ہے درود پاک کی سنیے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں سبحان اللہ اللہ حق پر فرمایا کہ فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ اب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں چلیں کہہ دیں سبحان اللہ اب میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں مندی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم درود پاک پڑھیں پیاری بچیوں آپ بھی نیت کریں کہ جب تک ہم درود پاک پڑھتے رہیں گے تو اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں وہ ہم پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے کیا کریں گے سبحان اللہ رحمتیں بھیجتے رہیں گے تو آپ بھی نیت کریں مدی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک ضرور پڑھا کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی پیاری بچیوں اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف کس کی طرف پہلے سیگمنٹ کی طرف جی ہاں اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی جی ہاں ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے کہانی پیاری پیاری بچیوں اور کیڈز مندی چینل کے ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ منو سلوہ کیا چیز منو سلوہ یہ کیا تھا اور کس نبی علیہ السلام کی قوم کے لئے اترا تھا منو سلوہ کیا تھا اور یہ کس نبی علیہ السلام کی قوم کے لئے تھا اچھا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے ویسے منو سلوہ کیا تھا اور کس قوم کے لئے اترا تھا اچھا کوئی مسئلہ نہیں پیاری بچیوں اور یہ کون سی قوم تھی اس کے بارے میں بھی بندی چینل کے ناظرین آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ منو صلوہ کیا تھا کس نبی علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا اور اس قوم کا واقعہ کیا تھا اگر آپ کو نہیں معلوم تو کوئی مسئلہ نہیں آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم یہ بھی سنیں گے کہ منو صلوہ کیا تھا کس نبی علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا اور اس قوم کا واقعہ کیا تھا آپ مدین چینل کی اسکرین کے سامنے ہی رہیے اور یہ پروگرام دیکھئے انشاءاللہ عز و جل معلومات کا ٹھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا چلیں پیاری بچیو شروع کریں کہانی جی چلیے شروع کرتے ہیں پیاری بچیو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فرعون کون فرعون یہ کافر تھا بڑا ظالم تھا اور اس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا یہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا دریائے نیل میں یہ اور اس کی ساری قوم یہ غرق ہو گیا تھا مر گیا تھا تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کن کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو حکم ارشاد فرمایا کس کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نام کیا تھا بنی اسرائیل کیا نام تھا پیاری بچیو ہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو حکم ارشاد فرمایا کہ قوم عمالقہ سے ملک شام کو آزاد کریں یہ ایک قوم تھی اور بڑی ہی ظالم قوم تھی بڑی ہی ظالم قوم تھی اچھا پیاری بچیو تو ان لوگوں نے پتا کیا کیا بنی اسرائیل والوں نے ان کی تعداد تھی چھے لاکھ کتنی تعداد تھی چھے لاکھ ان چھے لاکھ بنی اسرائیلیوں نے ملک شام آزاد کروانے سے انکار کر دیا اللہ کا حکم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ملک شام کو آپ آزاد کروائیں کیا کروائیں آزاد کروائیں لیکن پیاری بچیو ان چھے لاکھ بنی اسرائیلیوں نے کتنے چھے لاکھ پیاری بچیو کتنے چھے لاکھ چھ لاکھ بنی اسرائیلیوں نے ملک شام آزاد کروانے سے انکار کر دیا اچھا اب جب انکار کیا اللہ کی نافرمانی کی کیا کی اللہ کی نافرمانی کی اللہ پاکی جب نافرمانی کی اس نافرمانی کی سزا پیاری بچیوں پتہ کیا ملی ان کو ان کو ایک بڑی عجیب سزا ملی مدی چینل کے ناظرین بڑی ہی ایک عجیب سزا تھی وہ کیا کہ چالیس سال تک یہ ستائیس میل ایک بڑے میدان میں ستائیس میل دور تک کئی کلومیٹر بنتے ہیں ستائیس میل تک یہ چالیس سال تک اس بڑے میدان میں یہ بھٹکتے رہے مطلب اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکتے تھے ہوتا یہ تھا پیاری بچیوں اور مدی چینل کے ناظرین یہ قوم والے یہ صبح سے لے کر شام تک اپنا سامان اٹھا کر چلتے رہتے چلتے رہتے چلتے رہتے لیکن جب تھک کر شام کو سوتے نا پیاری بچیوں تو صبح پتہ ہے کیا ہوتا صبح یہ وہیں سے آنکھ ان کی کھلتی جہاں یہ چلنا شروع ہوئے تھے پھر یہ واپس آ جاتے اپنی جگہ پر ہی ہوتے یعنی اتنا چل 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 کے بھی لیکن جیسے ان کی صبح آنکھ کھلتی یہ پھر اپنی اسی جگہ پر ہوتے تو یوں چالیس سال گزر گئے کتنا عرصہ پیاری بچیوں چالیس سال ہاں چالیس سال کا مندی چینل کی ناظرین چالیس سال کا عرصہ یہ گزرا اور یوں یہ بھٹکتے رہے اور اس میدان کو جس جگہ یہ بھٹکتے رہے اس میدان کو میدانے تیہ میدانے تیہ کہتے ہیں یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ یعنی جو بھٹکنے والی جگہ تھی جہاں پر یہ لوگ بھٹکتے رہے انہیں راستہ معلوم نہیں تھا یا اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتے تھے پورا دن سفر کرتے اور شام کو پھر جب سوتے کہیں بھی سوتے تو یہ صبح اپنی جگہ پر ہوتے تو یوں اس مقام کو مقام میں میدانے تیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میدانے تیہ اچھا پیاری بچیوں اب ہوتا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تھے موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے آسمان سے کھانا اترنے کی دعا کی کیا کیا قبول فرما لیا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ آسمان سے اس قوم کے لیے کھانا اتار دیں تو اللہ پاک نے کیا کیا اس دعا کو قبول کیا اور بنی اسرائیل کے لیے پیاری بچیوں ہفتے کے علاوہ سیچڑے کے علاوہ بکیا سارے دن آسمان سے کھانا اترا کرتا تھا ان کے لیے آسپیشل آسمان سے کھانا اترا کرتا تھا اچھا اب ہوتا یہ کہ روزانہ دو ٹائم من و سلوہ اترتا کیا اترتا پیاری بچیوں من و سلوہ اترتا اچھا اب پیاری بچیوں من و سلوہ کیا ہے آپ کو پتا ہے کیا ہے من و سلوہ چلیں بتاتا ہوں من و سلوہ کیا ہے من کیا چیز من یہ ایک میٹھی چیز تھی سویٹ چیز میٹھی چیز تھی پیاری بچیوں جو فجر کے وقت اترتی تھی کس وقت اترتی تھی فجر کے وقت سے سورج کے نکلنے تک جیسی فجر کا وقت ہوتا ہے وہاں سے لے کر تب سے لے کر سورج کے نکلنے تک یہ میٹھی چیز آسمان سے اترتی تھی اسے من کہتے تھے کیا کہتے تھے من کہتے تھے اور پیاری بچیوں یہ پتہ کتنی اترتی تھی ایک بندے کے لیے تقریباً چار کلو اترا کرتی تھی کتنی چار کلو چار کلو یہ اترا کرتی تھی ایک بندے کے لیے اور پیاری بچیوں سلوہ یہ تو ہو گیا من من کہتے ہیں کس کو کیا چیز تھی میٹھی چیز اور سلوہ کیا ہے سلوہ پیاری بچیوں ایک پرندہ تھا بھنا ہوا پرندہ کیا چیز بھنا ہوا پرندہ یہ بھی آسمان سے آیا کرتا تھا من مٹھی چیز اور سلوہ کس کو کہتے تھے بھنے ہوئے پرندے کو یہ بھنا ہوا پرندہ آسمان سے آتا تھا اور پیاری بچیو اس کا ذائقہ اس کا رنگ یعنی منو سلوہ کا جو ذائقہ تھا اس کا رنگ تھا اس کی خوشبو تھی اس کا ذائقہ تھا بے مثال تھا انتہائی لا جواب آپ کسی ہوتل میں چلے جائیں اور بھنا ہوا ایک تیتر کھالیں کوئی بٹیر کھالیں کوئی زبردستی چیز آپ منگوائیں اور کھالیں اور بہترین میٹھی چیز کھالیں تو آپ کیا کہیں گے بھئی یہاں پر تو یہ چیز بے مثال ہے بے مثال ہے اس کا جواب نہیں ہے پیاری بچیو یوں ہی اس منو سلوہ کا بھی کوئی جواب نہیں تھا اتنی پیاری تھی اتنی میٹھی اتنی لذیذ ذائقہ میں بھی خوشبو میں بھی رنگ میں بھی اتنی پیاری تھی اچھا پیاری بچیو اب وہ چالیس سال تو اس میدان میں تھے اب یہ تو کھانا آسمان سے اترنا شروع ہو گیا اب پانی کا کیا کریں کس کا پیاری بچیو پانی کا پانی کے لیے پتہ کیا ہوتا موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے ہیں ان کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ اپنی جنتی لاتھی جنتی ایک سٹک تھی آپ کے پاس اسا تھا لاتھی تھی آپ کیا کرتے ایک پتھر پر مارتے کیا کرتے ہیں پتھر پر مارتے جی ہاں ایک پتھر پر مارتے لاتھی مارتے تو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے کتنے قبیلے تھے پیاری بچیو بارہ قبیلے تھے بارہ خاندان تھے بارہ گروہ تھے اچھا اب ہوتا ہی ہے پیاری بچیو کہ جیسے لاتھی مارتے بارہ چشمیں جاری ہو جاتے تھے آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے بارہ چشمیں ہر ہر خاندان کے لیے ہر ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ جاری ہو جائے کرتا اچھا اب دھوپ ہوتی تو کیا ہوتا پیاری بچیوں اللہ اکبر اب دھوپ ہوتی تو اس سے بچنے کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے ایک سفید رنگ کا بادل آتا بادل سمجھتی ہے نی پیاری بچیوں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بادل کون بتائے گا کان ہوتا ہے بادل آسمانوں پہ ہاں جی آسمانوں کی طرف ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آسمانوں کی طرف ہوتا ہے بادل اور جب بادل آتے ہیں گرجتے ہیں بجلی جب کڑکتی ہے آواز آتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے بارش ہوتی ہے نا تو بارش سے پہلے کیا آتے ہیں بادل اچھا پیاری بچی جب بادل آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے جب صحیح گھنے بادل آتے ہیں تو سورت چھپ جاتا ہے نا بادلوں کے بیچ میں چھپ جاتا ہے پھر دوب نہیں آتی پھر دوب لگتی نہیں ہے تو اسی طرح جو بنی اسرائیل تھے نا پیاری بچیوں جو اس میدان میں تھے تو ان کے لیے ہوتا یہ تھا کہ بہدل آ جایا کرتا تھا کیا آتا تھا جب بہدل آتا نا پیاری بچیوں تو وہ یوں دوب سے بچ جاتے تھے اچھا اب رات ہو جاتی تو رات میں کیا کرتے ہیں انہیں کام کاج کرنا ہوتا تھا روشنی نہ ہوتی اب کیا ہوتا ان کے لیے پیاری بچیوں جو آسمان سے ایک پلر آتا تھا پلر سمجھتی ہیں آپ لوگ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پلر ایک ستون جو گھروں میں اکثر ہم جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو ستون کھڑا کرتے ہیں پیاری بچیوں اس کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اس طرح چھت کھڑا ہو جاتا ہے نا اس پلر کے اوپر ستون کے اوپر تو یوں آسمان سے ایک نورانی پلر آتا تھا کون سا پلر نورانی پلر روشنی کیا ہوتی اس نورانی پلر کی پیل جایا کرتی تو اب کیا ہوتا کہ وہ لوگ اس روشنی میں کام کاج کرنا شروع کر دیتے انہیں کوئی دکت نہیں ہوتی کوئی پریشان ہی نہیں ہوتی اچھا ایک اور پیاری بچیوں مزے کی بات ایک اور مزے کی بات پتہ ہے کیا پیاری بچیوں وہ یہ کہ ان کے بال اور ناخن بڑھتے نہیں تھے ان کے بال بھی لمبے نہیں ہوتے تھے ناخن بھی لمبے نہیں ہوتے تھے کہ کٹنے پڑیں اچھا اسی طرح پیاری بچیوں ان کے کپڑے پھٹتے بھی نہیں تھے ان کے کپڑے پھٹتے بھی نہیں تھے اچھا ایک اور مزے کی بات کہ ان کے کپڑے میلے بھی نہیں ہوتے تھے رہتے میدان میں تھے لیکن ان کے کپڑے میلے بھی نہیں ہوتے تھے اچھا اس کے علاوہ پیاری بچیوں ان کے بچے جہاں مدی چینل کے ناظرین ان کے ہاں جب بچوں کی پیدائش ہوتی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو قدرتی طور پر اس کی جسم پر کپڑے ہوتے تھے اور اچھا وہ جب بچہ بڑا ہوتا تو ہمارے ہوتا یہ نا کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پہلے والے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں ان کا سلسلہ یہ تھا پیاری بچیوں جب بچہ بڑا بڑا ہوتا تھا نا بڑا ہو رہا ہوتا تھا اب اس کے کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے کیا ہوتے تھے کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے اب ہوا یہ پیاری بچیوں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کیا دیا حکم دیا کیا دیا پیاری بچیوں حکم دیا آرڈر دیا ایک بات ارشاد فرمائی کیا کہ تم نے روز کا کھانا روز کھانا ہے جمع نہیں کرنا کیا نہیں کرنا جمع نہیں کرنا سوائے ایک دن کے جمعہ کے دن تم لوگ نے جمعہ کر لینا ہے چونکہ ہفتے کے دن کھانا نہیں اترا کرتا تھا آسمان سے سیچڑے کے دن کھانا نہیں آتا تھا صرف فرائیڈے کے دن فرمایا کہ فرائیڈے کے دن تم لوگوں نے کھانا روک لینا ہے جمع کر لینا ہے اگلے دن کے لیے کل کے لیے سیچڑے کے لیے اس کے علاوہ پورا ہفتہ کھانا آتا تھا صرف ایک دن سیچڑے کا دن تھا جس میں کھانا نہیں اترتا تھا آپ پیاری بچیوں اتنی نعمتیں ملنے کے بعد ان لوگوں نے پتہ کیا کیا ان لوگوں نے نافرمانی کی اور کھانا جمع کرنا شروع کر دیا کیا کیا؟ جمع جی ہاں کھانا جمع کرنا شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صرف ایک دن جمعہ کے دن جمع کرنا اس کے علاوہ کبھی نہیں جمع کرنا آسمان سے کھانا اترتا رہے گا ان لوگوں نے کھانا جمع کرنا شروع کر دیا اچھا جب جمع کیا نا پیاری بچیو تو وہ کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا کیا ہو گیا؟ خراب ہونا شروع ہو گیا اور گوشت جو ہے نا سڑنا شروع ہو گیا اللہ حکر پیاری بچیوں اس طرح جب یہ ہوا کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا سڑنا شروع ہو گیا اور پھر آسمان سے جو کھانا اترتا تھا نا منو سلوہ کیا اترتا تھا منو سلوہ جو آسمان سے اترتا تھا پیاری بچیوں ان کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ آنا بھی بند ہو گیا کیا ہو گیا وہ جو منو صلوہ آسمان سے ترتا تھا وہ بھی بند ہو گیا اچھا پیاری بچیوں پیارے آقا ہمارے پیارے پیارے نبی علیہ السلام پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے اگر بنی اسرائیل مدین چینل کے ناظرین آقا علیہ السلام تو اسلام فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب نہ ہوتا کیا نہ ہوتا کبھی کھانا خراب نہ ہوتا اور کبھی گوشت بھی نہ سڑتا گوشت بھی نہ سڑتا کھانے کا خراب ہونا گوشت کا سڑنا اسی دن سے شروع ہوا یعنی جس دن بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تھی نا اس دن کھانا خراب ہونا شروع ہوا اور اس دن گوشت جو ہے سڑنا شروع ہو گیا تو اگر وہ نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب بھی نہ ہوتا اور گوشت بھی کبھی نہ سرتا پیاری پیاری بچیوں یہ تھی آج کی ہماری کہانی کیا تھی کہانی اچھا آج آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا کون بتائے گا آپ میں سے اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا کچھ سیکھا آپ لوگوں نے سیکھا تو ہوگا ذہن میں نہیں آرہا تھوڑا ذہن پر زور دیں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی بات ماننی چاہیے دیکھیں نا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو عذاب میں گرفتار ہو گئے کیا ہوا اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے جب انہوں نے اللہ پا کی نافرمانی کی تو کیا ہوا پیاری بچیوں کہ وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے چالیس سال تک وہ بھٹکتے رہے انہیں منزل نہیں ملتی تھی اسی طرح پیاری بچیوں اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی انبیاء ہیں نا انبیاء اپنے امتیوں پر مہربان ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بیری بچیوں مہربان ہوتے ہیں شفیق ہوتے ہیں بڑا پیار فرمانے والے ہوتے ہیں اپنے امتیوں سے سارے انبیاء اور نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگی جائے نہ تو اللہ پاک نیک لوگوں کے وسیلے سے نعمتیں عطا فرماتا ہے کیا عطا فرماتا ہے نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ پاک پریشانیوں کو نیک لوگوں کے صدقے دور فرما دیتا ہے اللہ پریشانیوں کو نیک لوگوں کے صدقے کیا کرتا ہے دور فرما دیتا ہے اور پیاری بچیوں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک بڑا رحیم ہے کیا ہے؟ بڑا رحیم ہے جی ہاں اللہ پاک بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے کہ دیکھیں پیاری بچیوں بنی اسرائیل پر قید کے دوران انہوں نے نافرمانی کی اور وہ ایک میدان میں کیا ہوگئے قید ہو گئے تھے نا چالیس سال تک قید رہے لیکن پیاری بچیو اللہ پاک نے انہیں کتنی رحمتوں سے نوازا کتنی رحمتیں ان پر نازل کی کہ ان کو بادل آ جاتے تھے ان کے سر پر نور کا ایک پلر آ جاتا تھا آسمان سے ان کے لیے سپیچلی من و سلوہ ترہ کرتا تھا کھانا آیا کرتا تھا ان کے کپڑے پھٹتے نہیں تھے میلے نہیں ہوتے تھے ان کے ناخون نہیں بڑھتے تھے ان کے کپڑے نہیں بڑھتے تھے یہ ان کے بال نہیں بڑھتے تھے تو پیاری بچیو یوں اتنی نعمتیں انہیں ملیں لیکن پیاری بچیو دیکھئے کہ اللہ پاک اس واقعہ سے اس کہانی سے پتا چلا نا کہ اللہ کتنا مہربان ہے کتنا رحیم ہے اور کتنا کریم ہے لہٰذا اس کہانی سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ نافرمانی کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں کیا ہو جاتا ہے نعمتیں چھن جاتی ہیں اب جب انہوں نے نافرمانی کی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ایک دن کھانا روکنا ایک دن سے زیادہ نہیں روکنا صرف فرائی ڈے کے دن تم لوگوں نے کھانا روکنا ہے ان لوگوں نے کیا کیا زیادہ دن لوکنا شروع کر دیا دیگر دنوں میں بھی نافرمانی کی تو ان کی ساری نعمتیں چھن گئی ان کا پھر منو سلوہ آنا کیا ہوا بند ہو گیا اس لیے ہمیں کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنی اور بالخصوص اللہ اور اللہ کے رسول کی مدی چینل کے ناظرین ہم نے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرنی اللہ پاک سے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے جو اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا جن جن کاموں کا پیاری بچیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو یوں پیاری بچیوں یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا سیگمنٹ پہلا سیگمنٹ جی پیاری بچیوں پہلا سیگمنٹ تھا اور یہ پہلا سیگمنٹ ختم ہوا چلیے ایک کال لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نیکس سیگمنٹ کی طرح بڑھیں گے جی کال دیجئے میرا نام شاہ زمان اتاری ہے میشابر جہانیہ سے عرف کرنا ہوں میں آج آپ کو ایک شیرف انا ہوں گا کہاں تمہیں سب تاہا کی دونت کنسا کو دا کی یہ ہے حقیقت کہاں کہاں سب تاہا کی دونت کنسا کو دا کی یہ ہے حقیقت جنے بدایا اے مصطفیٰ نے وہی مدینے کجا رہے ہیں جیس مدینی چینل ہمارا مدینی چینل وک اللہ خیرہ آمین 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 ماشاءاللہ ہو شکریہ آپ کا آپ نے کول کی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت ہے اطاف انوائے چلیے جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اگلے سیگمنٹ کی طرف تو ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے سوال جواب جی ہاں ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب جگ مگتارے جگ مگتارے جی پیاری بچیوں تو دونوں ٹیمیں تیار ہیں جی تیار ہیں ماشاءاللہ چلیے جی دونوں ٹیمیں تیار ہیں دیکھتے ہیں جی آج دونوں ٹیموں کی تیاری کیسی ہے ٹیم اے سے ہمارا سوال ہے پیاری بچیوں آپ یہ بتائیے اچھا اس دوران آپ دونوں آپس میں مشورہ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے چلیے آپ بتائیے نماز زہر کے بعد کون سی فرض نماز پڑھی جاتی ہے زہر کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے زہر کے بعد ایشاہ اچھا آپ کا جواب غلط ہے کیا ہے غلط ہے چلیے آپ بتائیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے اثر اثر کی نماز پڑھی جاتی ہے ان کا جواب درست ہے سبحان اللہ چلیے لیکن یہ جو سوال ان کا تھا ٹیم اے کا سوال تھا ٹیم بی سے بھی ہم سوال کریں گے چلیے آپ بتائیے پیاری بچیوں وہ کون سی کتاب ہے جس کو مسلمان کے بچے بھی یاد کر لیتے ہیں قرآن پاک قرآن پاک آپ کا جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلیے جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے آپ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے صبح صادق یا رات کے وقت رات کے وقت پھر سوچ لیں چلے وہ تو پیچھے بچتے ہی نہیں ہے تو آپ کا جواب درست نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے کس وقت پیدا ہوئے صبح صادق کے وقت چلیے کوئی مسئلہ نہیں پھر ہم آئیں گے آپ سے سوال پوچھیں گے ابھی ہم جارے ٹیم بی کی طرف آپ یہ بتائیے عید ملاد النبی عید ملاد النبی کس اسلامی مہینے میں آتی ہے شوال یا ربی الاول ربی الاول ربی الاول میں آتی ہے آپ کا جواب درست ہے باہر اللہ ماشاءاللہ آج ٹیم بی کا پلڑا کچھ بھاری ہے چلیے کوئی مسئلہ نہیں ابھی بھی مقابلہ جاری ہے مقابلہ آخری دم تک کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا مقابلہ سوالات کے جوابات دیں گے چلیے ٹیم اے سے سوال ہے بڑا ہی آسان سوال ہے آپ یہ بتائیے ہر ایک کو رزق کون دیتا ہے اللہ پاک دیتا ہے آپ کا جواب درست ہے باہر اللہ ہر ایک کو اللہ پاک ہی رزق عطا فرماتا ہے سبحان اللہ چلیے ٹیم بی آپ سے سوال ہے آپ یہ بتائیے اسلامی سال کا گیاروہ مہینہ کون سا ہے ذلقاد ذلقادہ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے باہر اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ٹیم بھی تیاری کر کے آئی ہے آج ماشاءاللہ ٹیم ہے آج کوئی تیاری نہیں کیا آپ لوگ نے کی ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہم اگلی مرتبہ پھر جب آئیں گے پھر ہم مقابلہ کریں گے اچھی تیاری کے ساتھ آئیں گے ابھی بھی آپ کی تیاری ایسا نہیں ہے کہ بیقار تیاری ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جن کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے اس دونوں میں سے چوز کرنا ہے حضرت موسی علیہ السلام یا حضرت عیسی علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام آپ کا جواب غلط ہے آپ کا جواب غلط ہے چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہم ٹیم بی سے پوچھیں گے چونکہ آسمانوں پر جس نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے اٹھایا وہ ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کیا نام ہے ان کا پیاری بچیو عیسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام آخری سوال ہے ٹیم بی سے آپ یہ بتائیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے حضرت علی یا حضرت حسن حضرت علی حضرت چلیں جی دونوں نے آپ بتا دیا ایک کوئی جواب دے آپ دونوں نے ایک ایک جواب دے دیا حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جواب درست ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ٹیم بی اس اعتبار سے سوالات کے سیگمنٹ میں ٹیم بی کا پلڑا بھاری رہا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹیم اے بھی پیچھے نہیں ہے اب انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں لیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری پیاری پیاری ٹیم اے ہمیں کون کون سی اچھی باتیں بتاتی ہے چلیے پیاری بچیوں اب ہم بڑھیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام میں آپ سے پوچھوں گا اور دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں میں سے کون جوش اور جذبے کے ساتھ بتائے گا تو پیاری بچیوں ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات کیا نام ہے اچھی بات ہاں ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات جی پیاری بچیوں جی اچھی بات آپ کیا بتائیں گی ہمیں چلی آپ چاروں میں سے کون اچھی بات میں بتائے گا ایک ایک بتا دیں چلی آپ بتائیے ہمیں ماں باپ کو تنگ نہیں ہمیں ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کتنی پیاری بات بتائی مندی چینل کے ناظرین یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ دیکھئے دعوت اسلامی بچپن سے ہی تربیت کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے آپ خود بھی دعوت اسلامی کے دینی محول کے ساتھ وابستہ ہوں اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں انشاءاللہ بچپن ہی سے جب ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہوگی انشاءاللہ جب ہمارے بچے پروان چڑھیں گے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے بچے ایک اچھا معاشرے کا اچھا فرد بن کر ثابت ہوں گے اور ایک اچھا فرد بن کر انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے نکلیں گے اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائیں ایک دو اچھی باتیں میں ارز کرتا ہوں پیاری پیاری بچیوں ہمیں مدنی چینل دیکھتے رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے مدنی چینل دیکھنا چاہیے میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے دن بھر میں سے کوئی ٹائم مختص کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک میں روزانہ کم از کم کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ ضرور مدنی چینل دیکھا کروں گا اس کے علاوہ پیاری پیاری بچیوں اور پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپنے کپڑوں کو گھر کو صاف رکھنا چاہیے اپنے کپڑوں کو اپنے گھر کو صاف رکھنا چاہیے اور پڑھائی ہمیں دل لگا کر کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے دل لگا کرنی چاہیے دل لگا کرنی چاہیے یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ اور ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اور اس کا آخری سیگمنٹ کا نام ہے دعا دعا کے سیگمنٹ میں آج ہم جو دعا یاد کریں گے بڑی ہی آسان دعا ہے بڑی ہی آسان دعا ہے اور وہ دعا ہے ہاتھ ملاتے وقت کی دعا جب کسی کو شیک اینڈ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اسلام کرتے ہیں اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے یغفر اللہ لنا والاکم کیا دعا ہے یغفر اللہ لنا والاکم مدی جنر کے ناظرین آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی جب بھی اپنے کسی بھی مسلمان بھائی سے مسافہ کریں تو آپ یہ دعا لازمی پڑھ لیا کریں دعا بڑی ہی آسان ہے چلیے ایک مرتبہ پھر مل کر دوہرہ لیتے ہیں یغفر اللہ لنا والاکم یغفر اللہ لنا والاکم یغفر اللہ لنا والاکم یغفر اللہ لنا والاکم جی پیاری بچیوں اور مدی جنرل کے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازہ دیجئے چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا جگمک تارے بچوں کا مدنی چینل آ گیا آگیا آگیا